اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کی سوڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی مرچنٹ یا شاپ کیپر کس طرح سے ایبی بینک کے دیوے پاس ٹرمینل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کسٹمرز کے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹس کو دریکلی اپنے آکان میں رسیو کر سکتا ہے پاس ٹرمینل کسٹمر اور اس کے ساتھ شاپ کیپر دونوں کے لیے ایک سکیور پیمنٹ سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ فیزیکلی کیش ہنڈلنگ کے بغیر وہ ڈیریکٹ لی اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ فان ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی سوڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی شاپ کیپر کس طرح سے اس پانٹ آف سیل ٹرمینل کو استعمال کر سکتا ہے تو یہاں پہ اس ٹرمینل کو استعمال کرنے کے کسٹمر کے لیے کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں البتہ شاپ کی اپرد ہوتا ہے اس سے کچھ نکو چارجز لیے جاتے ہیں جو رانڈ آباؤ ٹو پرسنڈہ ٹرانسکشن کے ایکویلنٹ ہوتے ہیں اور اس سے بعض اوقات کم بھی ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹرانسکشن کے اوپر اور یہ انفارمیشن کمپلیٹلی آپ کو بینک والے پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس مشین کو ہم استعمال کس طرح سے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ سمپل سب سے پہلے دیکھ لیں یہ پاور کا بٹن ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ مشین کو آن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہی اس کو آن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ جو بھی کریڈٹ کارڈ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے دو آپشنز ہوتے ہیں ایک تو ہم اس کو انسٹ کر سکتے ہیں اور دوسرہ اس کے ہم سوائپ کر سکتے ہیں یہاں پر pass terminal کے ذریعہ transaction کرنے سے پہلے آپ ایک چیز note کرلیں کہ یہاں پہ top کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ HBO لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کوی paper roll insert کرنا ہوتا ہے جب تک آپ paper roll insert نہیں کرتے ہیں اس time تک آپ کوئی transaction پر proceed نہیں کر سکتے ہیں so simple آپ دیکھ لیں tap کے اوپر یہاں پہ حیےہاں پہہji ہو لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ جگہ ہوتی ہے paper roll کو insert کرنے کی اس time آپ نے یہ roll اس طرح سے یہاں پہ insert کرنا ہوتا ہے تو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا جب تک آپ اس کو insert نہیں کرتے ہیں آپ transaction کو proceed نہیں کر سکتے ہیں تو simple آپ نے اس کو insert کرنا اور اس کے بعد یہ آپ یہاں پر transaction کو proceed کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کو سامنی شو ہو رہا ہے کہ آپ اس کو یہاں تو swipe کر سکتے ہیں اور insert بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے بعد دونوں options ہوتی ہیں ہم swipe بھی کر سکتے ہیں اور insert بھی کر سکتے ہیں تو swipe کرنے کا طریقہ simple یہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ card کو یہاں پہ swipe کر سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کارڈ کو انسرٹ کیا کریں انسرٹ کرنے کے لئے سمپل کیا ہوتا ہے جس ڈریکشن میں آپ ایٹی ایم کے اندر کارڈ کو یوز کر رہے ہوتا ہے انسی ڈریکشن میں آپ نے یہاں پر کارڈ کو یوز کرنا ہوتا ہے کارڈ کو یوز کرنے کے بعد سمپل ڈریکٹ لی یہاں پہ آپ کو اماؤنٹ آ جاتی ہے اب جو بھی جتنی بھی اماؤنٹ آپ اپنے کسٹمر کے اکاؤنٹ سے ڈیڈیکٹ کرنا چاہتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے وہ اماؤنٹ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے اب سمپل ہم یہاں پہ 100 روپیز لکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے 100 آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے وہ لکھنے کے بعد آپ نے سمپل انٹر کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ انٹر کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ سے کنفرمیشن مانگی جاتی ہے وہ پھر سے کنفرم کرنے کے لیے آپ نے دوبراہ انٹر کی آپشن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے اب آپ جو ہی انٹر کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پین کی آپشن آ جاتی ہے اب آپ اپنے کسٹمر کو مشین پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ جو فور ڈیجٹ پین نہ ہو یہاں پہ اس کو انٹر کر لے اب جو ہی کسٹمر آپ کا یہاں پہ پن کو انٹر کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے طرح جو آپ کی ٹرانیکشن ہوتی ہے وہ سکسسولی پروسیڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ دو رسیدیں جنریٹ ہوتی ہیں ایک تو کسٹمر کے لیے ہوتی ہے اور دوسری مرچنٹ کے لیے ہوتی ہے تو دوسری رسید کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ نے پھر سے ایک بار جو ہے انٹر کے بٹن کے اوپر پرس کرنا ہوتا ہے اس طرح جو دوسری رسید ہے وہ بھی جنریٹ ہو جاتی ہے تو ایک رسید یہاں پہ کسٹمر کے لیے ہوتی ہے دوسری مرچنٹ کے لیے ہوتی ہے تو اس طرح سے یہاں پہ آپ جو مشین ہوتی ہے اس کو آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اب جو اس کے بعد ایک ایمپارٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اب جتنے بھی آپ کے فونڈز ہوتے ہیں وہ جب تک آپ ان کی سٹلمنٹ نہیں کرتے ہیں اس ٹائم تک آپ کے اکانڈ میں ٹرانسفر نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے آپ نے سمپل کیا کرنا ہوتا ہے مینیو کے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پہ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں سٹلمنٹ کے اپشن کیون ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے تیسری اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے سٹلمنٹ والی اپشن کے اوپر اور اس کے بعد اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے سٹلمنٹ کے لیے اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو سٹل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے سمپل کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر انٹر کی آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہوتا ہے جیسٹ آپ نے سب سے پہلے 3 کو سلٹ کرنا ہوتا ہے وہ 3 کو سلٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے انٹر کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے اب آپ کی سیٹلمنٹ یہاں پر ہو جاتی ہے اب یہ جو سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اس کا بھی اگر آپ پرنٹ لینا چاہتے ہیں جتنے بھی ٹرانیکشنز آپ نے کی ہوتی ہیں ڈیلی بیسز پر اس ساری کے سارے ٹولیکشن کا آپ کے سامنے رکار آ جاتا ہے اب یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے کے بعد میز ایک دن کے بعد جو آپ کا اکونٹ ہوتا ہے جو لنک ہوتا ہے اس پاس مشین کے ساتھ اس میں ٹراسفر ہو جاتی ہے تو اس طرح سے کوئی بھی جو کسٹمر ہے یا مرچنٹ ہے وہ ایچ بیل کی طرح سے دیوئی پاس مشین کو استعمال کر سکتا ہے اگر آپ ایک مرچنٹ ہے یا شاپ کی پر ہے اور آپ بھی ایچ بیل کے پاس مشین کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپلائی کرنے کے دو آپشنز ہوتے ہیں یاد ہو یہ ہے کہ آپ کسی برانچ میں جا کے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسرا حبیب بنگ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی آن لائن آپشن دی گئی ہے تو آپشن کا جو آن لائن آپلائی کرنے کا جو مکمل طریقہ ہے اس کے لئے ویڈیو دسکرپشن میں دی گئی ہے اس کو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایج بیل پاس مشین کے لیے اپلائی کرنے کا ان لائن تریقہ کیا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ کوئی مرچنٹ یا جو شاپ کیپر ہوتا ہے وہ ایج بیل کے طرح سے دی ہوئے پاس ٹرمینل کو کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے